بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پھر بہت زبردست سی ریسپی لے کر آئی ہوں جو چھوٹے بڑھوں سب کو بہت پسند آنے والی ہے تو بہت ہی ہیلڈی سی یہ ریسپی ہے تو چلنج سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک آدھا کپ جو ہے میں نے لے لی ہے چینی کا پاودر اور ایک چھتھائی کپ میں نے لیا ہے گی یہاں پر گی ڈالنے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے ان دونوں چیزوں کو مکس کرنا ہے تو یہاں پر جو جس کپ میں ہم نے ڈالا ہوں نے اس سے اچھے طریقے سے ساف کر دیں گے تو یہاں پر اس کو ہم نے اتنا پھینٹنا ہے کہ یہ وائٹ وائٹ سا ہو جائے اتنا ہم نے اس کو پھینٹنا ہے اس میں چینی کا دانا وغیرہ کچھ بھی نہیں رہنا چاہیے اچھے طریقے سے اس کو پھینٹنے کے بعد پھر ہم نے اس میں اور چیزیں ایڈ کرنی ہے تو یہاں پر آپ نے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کرنی ہے مکسنگ کرنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی چار ٹیبل سپون تقریبا ہم اس میں ڈالیں گے دودھ کے تو یہاں پر دودھ ہم نے اس میں سوجی کا استعمال کرنا ہے تو اس لیے ہم نے زیادہ ڈالا ہے دودھ تو یہاں پر دودھ ڈالنے کے بعد یہاں پر میں نے اس میں ناریل کا برادہ ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون بھر کے اور ساتھ ہی ایک کپ یہاں پر میں نے سوجی لی ہے وہ ڈال دی ہے اور ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے تو یہاں پر اچھی طرح سے ان دوساری چیزوں کو مکس کریں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کرنی ہے تو ویڈیو کو آپ سکیپ نہیں کیجئے گا ویڈیو فل ووچ کیا کریں تاکہ آپ کے بھی زبردست سے زبردست آپ کی بھی ریسپی بن سکے تو یہاں پر میں نے بیکنگ پاودر کا استعمال کیا ہے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر میں ڈالوں گی ملک پاودر تو ملک پاودر میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے اس سے بہت زبردست سا ٹیسٹ آئے گا اور بہت زبردست سا ہمارے کوکیز پہ کلر آئے گا تو یہاں پر یہ بسکٹ جو ہیں بہت ہی ہیلڈی بنتے ہیں آپ ان کو بنا کر سٹور کر لیں ان کو جار میں کسی ایٹ آئٹ جار میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں دو سے تین مہینے تک یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے بچوں کو لنچ بوکس میں دیں اور یہ بہت ہی یونیک سی ریسپی ہے تو یہاں پر ہم نے اس میں ڈال دی ہیں دو ٹیبل سپون بھر کے میدے کے میدے ڈالنے میدہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اچھے طریقے سے یہ ڈو کی فارم میں آ جائے سوجی ڈالی ہے تو اس سوجی سے بکھرا بکھرا سا ہوتا ہے آٹا تو میدے سے وہ ایک دم سے جھوڑ جائے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسے ہی طریقے سے نہیں جھوڑا تو آپ ایک ٹیبل سپون اور ڈال دیں تو یہاں پر آپ نے پندرہ سے بیس منٹ سوجی کو ریس دینا ہے اس کے بعد آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کی شیپ بنا دینی ہے بس گول گول گھمائیں اور اس طرح سے جس مول میں آپ نے بنانا ہے اس میں آپ نے اس طریقے سے رکھتے جائیں ابھی ہم نے اس کی کوئی شیپ بھی نہیں دے رہے یہاں پر اسی طریقے سے گول گول تھیلی پہ گھما کر آپ نے پیڑے کی طرح بنا کر آپ نے رکھ دینا ہے سارے یہاں پر اسی طریقے سے میں بنا بنا کے رکھوں گی اور بہت ہی سمپل سے اس کی شیف بنے گی بہت زبردست لگے گی تو یہاں پر یہ سارے جو ہیں میں نے بنا کے رکھتی ہیں اب ایک فوق لینا ہے اور اس طرح سے زبردست سا یہ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے اس طریقے سے بلکل سمپل سے اس کی ریزائننگ ہے تو بہت پیارا لگتا ہے اس طرح سے آپ جیسے بھی چاہیں آپ بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پر اس طرح سے سمپل سے بسکٹ بناوں گی تو یہ سلچی کے بسکٹ بن رہے ہیں تو بہت ہی زبردست بنتے ہیں بچوں کو لنچ بوکس میں دے بنا کر بہت زبردست ہوتے ہیں ہیلدی ہیں تو یہاں پر پتیلہ پری ہیٹ ہو گیا ہے ہم نے پندرہ منٹ پہلے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو اس کو اب یہاں پر پچیس منٹ کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں تو یہاں پر میں نے ساتھ ساتھ ذرا سا آپ نے اگر بنائے نہ تو تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کے بنانا کیونکہ ہم نے اس میں بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے تو اس سے پھول جاتے ہیں تو یہاں تھنڈا کریں تھنڈا کرنے کے بعد یہاں پر ماشاء اللہ سے آپ ان کی لوگ چیک کر سکتے ہیں بہت زبردست لگتے ہیں جتنے یہ کھانے میں مزیدار ہیں دیکھنے میں بھی اتنے ہی اچھے لگ رہے ہیں تو یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے میری ریسپی اگر آپ نے ٹرائی کی تو مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی فیمان اللہ اللہ حافظ